نمشکار دوستو آپ سبی کا سواکترین کے ایجوکیسن میں اور آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سی آئی ایس ایف میں کونسٹیبل کی جو برتی آئی ہوئی ہے اس کی سیلری کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ اکاؤنٹ میں ان ہینڈ سیلری کتنی آتی ہے اور جانیں گے کہ جو نوٹیفکیشن میں سیلری دی گئی ہے وہ کتنی ہے اور اکاؤنٹ میں لگ بگ میں کتنی سیلری آتی ہے سیلری سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں بچے گا سی آئی ایس ایف میں جو کونسٹیبل کی جو پوسٹرز آئی ہوئی ہیں فائر ڈپارٹمنٹ میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے سیلری کا ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ ان ہینڈ سیلری کتنی ہے نوٹیفکیشن میں سیلری کتنی دی گئی ہے بس آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک جرور دیکھیں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ نوٹیفکیشن میں کتنی سیلری دی گئی ہے نوٹیفکیشن میں پے لیول تھری کی سیلری دی گئی ہے اکیس ہزار ساسو سے لے کر انہتر ہزار سو رپے تک اکیس ہزار ساسو سے لے کر انہتر ہزار سو رپے تک جو پے لیول تھری کی سیلری دی گئی ہے پوائنٹ نمبر ٹو میں آپ نوٹیفکیشن کے اگر پائنٹ نمبر ٹو میں جانگے تو آپ یہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لگ بگ میں ٹھیک ہے جو لگ بگ میں بتاؤں گا میں آپ کو ان ہینڈ جو اکاؤنٹ میں آپ کے سیلری آئے گی وہ کتنی رہنے والی ہے وہ لگ بگ آپ کی تیس جار سے لے کر ٹھیک ہے تیس جار سے لے کر بتیس جار کی آس پاس وہ آپ کی سیلری آم پہ رہنے والی ہے تیس جار سے لے کر بتیس جار تک آپ کی آم پہ سیلری رہنے والی ہے جو کی اکاؤنٹ میں آئے گی آپ کے سیلری ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بھی لگے ہوئے ہیں کونسٹیبل رینک کے اس میں ان سے پوچھا گیا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لگ بگ میں ہے میں آپ کو فکس نہیں بتا سکتا کتنی آئے گی بس یہ ہے کہ تیس جار سے لے کر آپ تیس جار کی بیچ بیچ مان کے چلو کہ آپ کی آم پہ سیلری رہنے والی ہے کتیس جار ہو سکتی ہے کتیس جار سات سو روپے ہو سکتی ہے بتیس جار ہو سکتی ہے تو میں نے آپ کو لگ بگ میں آپ کی آم پہ سیلری بتا دی ہے اور جو نوٹیفکیشن میں دی گئی ہے وہ اکیس جار سات سو سے لے کر انترہ جار سو روپے تک ہے بہت سارے الانسٹس میں ڈی اے ایچ آرے بہت سارے الانسٹس میں جھوڑیں گے اس کے بعد آپ کی کتیس باتیس جار پہ کے آس پاس یہاں پہ سیلری آپ کی بنے گی اور اگر آپ کا ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کریں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی دنے والدور